الحمدللہ 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 آج آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی خوشکبری لے کے آیا ہوں وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلیا ہوگا کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کے لئے فلائٹس کو فنکشنل کر دیا ہے اور ساتھ میں کچھ ممالک کی فلائٹس کو انہوں نے بند بھی کر دیا ہے سو پہلے خوشکبری سناتے ہیں انڈیا پاکستان برازیل اور انڈونیشیا اور ساتھ میں ویت نام کے لئے جہاں انہوں نے فلائٹس کو بحال کر دیا ہے وہ کسی بھی ٹائپ کا ویزا ہو چاہے اس کو پاس فیملی ویزا ہو کوئی بھی کسی بھی طرح کا ویزا ہو وہ سعودی عربیہ ڈریکٹ فلائٹ پکڑ کے جا سکتا ہے صرف ایک ہی کنڈیشن لگائی انہوں نے کہ ان کو پانچ دن کے لئے کرنٹائن کیا جائے گا وہاں پہ لیکن وہ بھی کمپلسری نہیں ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی کس طرح کی ویکسنیشن کی ڈوزز لی ہیں وہ اس حساب سے ڈیسائٹ کیا جائے گا می بھی آپ کو شاید کنٹائن نہ کیا جائے لیکن اگر کیا بجائے گا تو میکسیمم پانچ ڈیس کو آگا وہ سعودی عربیہ میں ہوگا تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہو سکتی ہے لوگ پڑھرس سے انتظار کر رہے تھے اس بات کا اس کے علاوہ کوئی ٹرم در کنڈیشن نہیں ہے اپنی فلائٹس جلد سے بک کروا لیجئے کیونکہ ایک نئی کرونا کی جو اقسام قسم ہے وہ بھی آ رہی ہے بورجلد سو اسی کو لے کے سعودی عربیہ نے کچھ کنٹریز کچھ ہیں وہ بین بھی کر دیا ہے جیزے کہ نیجیریا جنوبی افریقہ زبابوے اس کے بعد موزبیق اور اس کے بعد نسوہ کچھ بھی چار پانچ کنٹریز ہیں ان کو ان کی فلائٹس کو بند کر دیا ہے اور یہاں سے اب آپ لوگ چاہے وہ ڈائریکٹ فلائٹ پر کر کے نہیں آ سکتے ہیں چاہے ان ڈریکٹو چاہے ڈریکٹو ان کنٹریز کے لوگ وہاں پہ نہیں آ سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نادر موقع ہے یہ نہ سوچیے گا کہ فلائٹ کھل گئیں اپنے بندوں کی یہ جو وارس کرنیاں سین نظر آ رہا جنوبی فریقہ میں نظر آیا یہ میبھی یہاں پہ بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگوں کو دیر نہیں کرنی ہے فوراں سے اپنی فلائٹس کو ٹکٹ کو بک کیجئے اور بھاگ جائیے سعودی آریبیا اور یاد رکھئے کہ جن ایجنٹس کے طرح آپ لوگ ٹکٹ کو بک کروائیں وہ ذرا کنفرم کر لیجئے گا کیونکہ وہ آج کل بڑی ہیں دو نمبریں سی چل رہی ہیں تو آپ کو ان سے بچنا ہے میں آپ کو اپڈیٹس فرام کرتا رہوں گا چیلنگ کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس بلتی رہیں